اسلام علیکم ایفرمان ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آئی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مکس سبزی کی ریسپی یہ بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی ہے اور یہ بہت ہی جلدی پکنے والی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں مکس سبزی کے لیے میں یہاں ویجیٹیبلز میں لے دی ہوں ایک بڑے سائز کا میں نے گو بھی لیا ہے دو سے تین میڈیم سائز کی میں نے آلو لیا ہے جسے میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے ایک میں نے لی ہے شملہ مرچ ایک میں نے لی ہے گاجر اور ایک کٹوری میں نے لی ہے گرین بینز لی ہے اور ایک کٹوری میں نے لی ہے اٹیلین فلیٹ بینز آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی ویجیٹیبلز اٹ کر سکتے ہیں میں نے صرف یہی لی ہے اور اب اسے پکانے کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک پتیلے میں آئل اٹ کر لیا اور اس میں میں نے پیاس اٹ کیا ہے ایک میڈیم سائز کا جسے میں نے اس طرح سے کٹ کر کے اور جو ہے آئل میں ایڈ کر دینا ہے اور اس سے میں نے لائٹ براؤن ہونے تک پکا لینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ادرک لیسن دو ٹیبل سپون جس کا میں نے کوٹ لیا تھا اور ایک ٹی سپون میں نے ایڈ کیا ہے زیرہ اب ادرک لیسن کو بھی میں لائٹ گلڈن ہونے تک پکا لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گی اب یہ لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اندر گلیسن بھی اور میں اس میں ٹماٹر ایٹ کر رہی ہوں ٹماٹر میں نے لیا ہے دو میڈیم سائز کی ٹماٹر میں نے لیا ہے اب ٹماٹروں کو بھی ہم تھوڑا سوفٹ ہونے تک پکا لیں گے اب ہم یہاں مسالے ایٹ کر دیں گے اور مسالوں میں میں لے رہی ہوں ایک ٹیبلی سپون باریکوٹی بھی ملچی ڈیڑھ ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک اور ایک ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون ہی میں لوں گی یہاں پہ دھنیا پورڈر اور یہ اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی مسالے میں تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے مسالے کے ساتھ ہی اور اس میں میں ایٹ کر دوں گی چار سے پانچ ٹیبلی سپون پانی کے مسالہ اچھی طرح سے پک جائے اور اب ایک سے دو میٹھ ہو چکے ہیں اور مسالہ اچھی طرح سے پک چکا ہے تو اب میں اس میں ایٹ کر دیں ہوں چکن پورڈر آپ اگر چاہیں تو چکن کیوبز بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں یہاں ایڈ کر دی ہوں چگن پاورڈر جو میں نے لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون اسے ہم ایڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ اور پکنے دیں گے اور اب یہاں سبزی کے لیے مسالہ بالکل تیار ہے اور ہمیں اس میں سب ویجیٹیبلز ساری ایڈ کر دوں گی جو بھی ہم نے لی تھی صرف شملہ میٹھ ہمیں ایڈ نہیں کرنی ہے اور باقی ساری ویجیٹیبلز ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہم انہیں کور کر کے لو فلیم پر گلنے تک پکا لیں گے اور اب یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے لو فلیم پہ ہی اسے پکایا ہے اور ہم نے اس میں بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا ہے اور یہ ویجیٹیبلز بلکل تیار ہیں اور یہ گل چکی ہے اچھی طرح سے آپ بھی جب بھی بنایا تو آپ اسی طرح ہی لو فلیم پہ بنایا کریں یہ اچھی طرح سے گل جاتی ہیں اور ہمیں اس میں پانی ایڈ کرنے کی بھی بلکل ضرورت نہیں پڑتی اور یہ سبزی اچھی طرح سے گل چکی ہے اور یہ بلکل تیار ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں شملہ میرچ اور ساتھی مجھے تھوڑا سا دھنیا بھی ایڈ کر دینا ہے اور میں اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تین سے چار منٹ کے لیے دھم پر رکھ دوں گی اور پھر میں اسے ڈش آؤٹ بھی کر لوں گی اور اب میں مکس سبزی کو ڈش آؤٹ کر چکی ہیں اور یہ بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی ہے آپ بھی ضرور رائے کیجئے گا پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ریسپی کے ساتھ آپ اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں بھی ہاتھ رکھیں اللہ حافظ